لیکن ندیم صاحب کے بھی جو نو مئی کے واقعات ہیں اسے تو قوم نے بھی مصرد کیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی خود اس کو مصرد کیا ہے لیکن ایک واقعہ ہو گیا ہے اور اس کا ذمہ دار جیسے میں نے کہا کہ کوئی اور نہیں ہے کہ خود لیڈرشپ ہے لوگ بھی اس پہ بہت خوش ہوتے تھے کہ بھی بڑا ٹکا کے بیان دیا جاتا ہے بڑا زبردست بات کی جاتی ہے اور سیدھی ایسی بات کی جاتی ہے جو سینے پہ جا کے ٹھا لگتی ہے یعنی یہ باتیں تو ہمارے معاشرے میں سماج میں ہو رہی تھی لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جب پارٹیاں منظم نہیں ہیں پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہیں پارٹیوں کے اندر مشاورت نہیں ہیں آپ ایک ایسے رویش اور رویہ کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ جو پھر کسی کے کنٹرول میں نہ رہے اور پہلا اس کا حملہ خود پیوٹی آئی پر ہو گیا ہے اب اس کے ساری چیزوں کی موجودگی میں اثر ضرورت تو یہ ہے کہ جو پالیسی ساز ہیں ریاست کے مقدر آداریں ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں اور اسی طرح جو سیاسی اور جمہوری قیادت ہے انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی نئی نسل کو آنے والے مستقبل کو آنے والے حالات کو بلکل اس کے اس رحم و کرم پر رکھیں کہ جس کی وجہ سے پھر کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ رہے